مکہ معظمہ کی جانب سفر شروع کیا طیبہ شریف سے مدینہ منبرہ سے اور پھر ایک مقام پہ دو ہزار کا لشکر جو تھا وہ اور شامل ہوا یوں بارہ ہزار کا لشکر وہ مکہ معظمہ سے قریب اس کی تعداد یہ ہو چکی تھی اب سولہ رمضان و مبارک کی جو تواریخ ہمیں ملتی ہیں اسلامی ہسٹری کی بکس میں اور جو ایرابک ہسٹری کی بکس ہیں اس میں کیونکہ بہرحال اوریجن جو ہے وہ جو ایرابک ریٹن ہسٹری بکس ہیں اس سے لیا گیا ہے پھر بعد میں شبلی نومانی نے بھی اس طریقے سے لکھا ہے اور دوسرے سیرت پر کام کرنے والوں نے بھی فتح مکہ کی تاریخ کو کسی نے سترہ رمضان مبارک لکھا اور کسی نے سولہ لکھا اس میں تطبیق اس طریقے سے کی جا سکتی ہے میں اس چینل کی توسط سے ناظرین اکرام کو بھی یہ گوش گوزار کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرنے لیتے ہیں کہ دیکھئے ہسٹری جو ہے وہ کنفارم نہیں ہے اور یہ کوئی ہمیں کہہ رہا ہے سولہ ہے کوئی کہہ رہا ہے سترہ ہے کوئی کہہ رہا ہے بیس ہے کوئی ایک ہی ہوگی اس میں سے دیکھیں اگر آپ گراؤنڈ ریالیٹیز دیکھیں تو بیس رمضان المبارک ایک کمپلیٹ وٹری آف مکہ ایک مکمل فتح مکہ کی تاریخ ہے جبکہ سولہ رمضان المبارک میں سرکار دوالن دور امجی صلی اللہ علیہ وسلم مطقہ معظمہ میں داخل ہوتے ہیں قول العظم صحابہ اکرام کے ساتھ اس کے بعد امہ حانی کے گھر جو آپ کی خالہ ہیں سرکار دوالن نور و مجیسی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن قیام فرماتے ہیں تو اگر سولہ کو داخل ہوئے تو سترہ اٹھارہ انیس دو خطبے بیان فرماتے ہیں بیس رمضان المبارک یعنی جب داخل ہوئے سرکار مدینہ نور و مجیسی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ سرکار مدینہ نور و مجیسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ صحابہ اکرام جوش میں تھے اپنے ظلم و ستم کو یاد کر رہے تھے مکی دور کو یاد کیا کہ تیرہ سالہ مکی دور میں ان کے بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا اور ان کی خواتین کو زندہ جلایا گیا ان کے کاروبار کو ختم کیا گیا ان پر ظلم و ستم کے پہار توڑے گئے وہ پرزیکیوشنز فیزیکل مینٹل وہ پرزیکیوشنز تیرہ سالہ دور صحابہ پر ہاوی رہا جب وہ فتح مکہ کے لئے داخل ہوئے تو کچھ صحابہ اکرام نے بشری تقاضے ہیں جوش میں آکے کہا کہ آج تو بدلے کا دن ہے آج بدلہ لیا جائے گا یعنی وہ پرزیکیوشنز ذہن میں تھے وہ ظلم و ستم ذہن میں تھے وہ اپنے پیاروں پر جو ظلم و ستم ہوئے تھے وہ سارے ذہن میں تھے تو سرکار مدینہ نور و مجیسی صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا نہیں آج بدلے کا دن نہیں ہے لا تسریب آلیکم یا آج تو تم پر کوئی بدلہ نہیں ہے کوئی ظلم و ستم نہیں ہے یہ وائلڈ ہسٹری میں پہلا موقع ہے اور مسلم تو مسلم غیر مسلم مورخین میں ٹوائن بی کو اٹھا کے دیکھ لیں ایچ آر گیپ کو اٹھا کے دیکھ لیں جان ویلیم ڈیپر کو اٹھا کے دیکھ لیں رابرٹ بی فال کو اٹھا کے دیکھ لیں بڑے بڑے تاریخ کی کتب اور بڑے بڑے جو اورینٹلسٹ اور کرسچن اور دیگر مذاہب کی جو مورخین ہیں انہوں نے لکھا کہ تاریخ انسانی میں ایسا واقعہ دیکھنے میں نہ آیا جن لوگوں پر تیرہ سال مسلسل ضرور کے پہار توڑے گئے ہوں وہ جب داخل ہوتے ہیں سرکار مدینہ نور عبی جسم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ دن تو ایسا تھا کہ غلبے کا دن تھا اور بارہ ہزار کے لشکر کے سامنے مکہ کے وہ رؤوسہ جو تھے ان میں بہت سے تائب ہو گئے تھے بہت سے بھاگ گئے تھے اب سفیان نے بھی دار اسلام میں داخل موبی ہو لئے اور سرکار مدینہ نور و مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ شرف بھی بخشا کہ جو ان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی امان ہے تو سولہ رمضان مبارک کو داخلہ ہوتا ہے اب ظاہر سی بات ہے سولہ رمضان مبارک کو سرکار مدینہ نور و مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ موظمہ میں داخل ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ قرب جوار میں آبادی ہے اب مکہ موظمہ کوئی چھوٹی سی جگہ تو نہیں ہے اتنی چھوٹی سی جگہ بھی نہیں ہے کہ اس میں دو چار سو لوگ آکے کھڑے ہوں تو وہ بڑھ جائے قرب جوار کے قبیلے بھی تھے اور آبادیاں بھی تھی ملحق آبادیاں بھی تھی جب سرکار دعالم نور مجسم سسل میں قیام فرمایا سولہ کو خدبہ بیان فرمایا سترہ کو خدبہ بیان فرمایا پھر بیس کو خدبہ بیان فرمایا مختلف مواقعوں پر حتیٰ کہ جو قرب جوار کے لوگ تھے جوگ در جوگ وہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے سرکار دعالم نور مجسم سسل کی باردہ میں مختلف ایام اور اوقات میں حاضر ہوتے رہے تو کسی موریخ نے لکھا سولہ کو فتح ہو گیا اب سولہ کو اس فتح کی ابتداء تھی انویجن تھا وہ کمپلیٹ بیس جو ہوئی جب سرکار مدینہ نور مجسم سسل میں فرمایا کہ اب یہ مکمل فتح ہو گیا یعنی وہ مکمل فتح کا دن تھا وہ دنوں کی فتح کا دن بھی تھا اور یہ جو تھا اور اس میں کتنا سبق ملتا ہے کہ وہ جو معافی اور درگزر ہیں وہ ہم اپنی زندگیوں میں کیوں نہیں لے کر آ جاتے بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے اپنے لئے تو ساری درگزر ہیں لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی معمولی غلطی بھی کر رہا ہوتا ہے وہاں اسے میکسیمم جو سزا موجود ہے وہ دینے پر تلے رہتے ہیں بات یہ ہے جو نبی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایسی طاقت تھی جو اللہ وہ ایک الفاظ کہہ دیتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے ہمارے ہاں تو ذرا سی ایک بیک ہو نا ہماری ہمیں فون ملائیں گے اس کا یہ کر دو اس درگزر کو اس فتح مکمل میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پر لیجسلیشن ہونی چاہیے اس کو شکل دینی چاہیے تمام خوانین جو ہے اس کے حساب سے برانے چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ اس اس ذرف کا رواداری کا اور مظاہرہ کریں اور اپنی فطرت میں داخل کریں اس اخلاق کا مظاہرہ کریں اس اخلاق کو اپنے فطرت میں داخل کریں بلکل مجید مجید صاحبی پاس چلتے ہیں جی ہاں ضرور لڈس صاحب یہاں پہ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ ناعت ہمیں عطا کر دیں بلکل کہ ہم تو اتنی خوبصورت تھی بہت خوبصورت ایک نئی ناد شریف میں آپ کے سامنے جو آج کل میں پیش کر رہا ہوں چند اشار پیش کرتا ہوں زندگی کیا ہے سمجھا دیا مصطفیٰ آپ کی زندگی نے زندگی کیا ہے سمجھا دیا مصطفیٰ آپ کی زندگی نے زندگی کیا ہے سمجھا دیا مصطفیٰ آپ کی زندگی نے جھٹ گئے خود بخود سب اندھیر راستا دیا روشنی نے جھٹ گئے خود بخود سب اندھیر راستا دیا روشنی نے شہر تائف ہویا یا ارزمہ کا یا بغض بات کے سلسلے ہو شہر تائف ہو یا ارزمہ کا یا بغض بات کے سلسلے ہو حق کی تبلیغ میں دین کی خاطر دکھ اٹھائے بھی ہیں آپ ہی نے حق کی تبلیغ میں دین کی خاطر دکھ اٹھائے بھی ہیں آپ ہی نے کوئی انسان انسانیت تھی ظلم کرنا بھی ایک خاصیت تھی یہ انایت ہے خیب پشر کی مل گئے زندگی کو قرینے یہ انایت ہے خیب پشر کی مل گئے زندگی کو قرینے اور اس قدر مجھے پہ ان کی عطا ہے بار احساس سے سر چھک گیا ہے اس قدر اس قدر مجھے پہ ان کی عطا ہے بار احساس سے سر چھک گیا ہے تم کو تفصیل کیا کیا بتائیں ہم کو کیا کچھ دیا ہے نبی نے تم کو تفصیل کیا کیا بتائیں ہم کو کیا کچھ دیا ہے نبی ہم کو کیا ہمیں بریک ہمیں بریک ہمیں بریک ہمیں بریک بعد آپ کو پرسا جوین کریں ہمیں بریک ساتھی دے گا نعمت افتار موسیقی